الحمدللہ پچھلی اپیسوڈز میں ہم نے پورا کے پورا عمرہ کا طریقہ دیکھ لیا ہے الحمدللہ عمرہ ہمارا پوری طرح سے مکمل ہو چکا تھا ہم احرام سے باہر نکل چکے تھے الحمدللہ عام طور پر جو حجاج اکرام جو دوسری ایریات سے آتے ہیں جو سعودی سے باہر سے آتے ہیں ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ حج تمتو کریں حج تمتو کرنا بہتر کئی اینگل سے ہے اور تین الگ الگ ٹائپ کے حج ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ میں لاسٹ میں صرف تھوڑا سا بتاؤں گا کیونکہ آسان سا دفرنس ہے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے لیکن کیا دفرنس ہے وہ ہم لاسٹ میں دیکھیں گے حج تمتو میں ایک شخص احرام کی حالت سے باہر نکل آتا ہے اور حج کے دنوں میں پھر سے احرام پہنتے ہیں تو الحمدللہ اب ہم احرام کی حالت میں نہیں ہیں اور احرام پھر سے پہننا ہے تو کب پہننا ہے وہ اب ہم دیکھنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے کے حج کے دن آئیں ہم اس سے پہلے کیا کریں گے مکہ میں تو مکہ میں الحمدللہ سب سے پہلی چیز زیادہ سے زیادہ تواف کریں تواف کرنے میں عجر کیا ہے ہر قدم جو ہم اٹھاتے ہیں یا رکھتے ہیں تو اس سے ہمیں ایک نیکی ملتی ہے ایک گناہ ماف ہوتا ہے اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور جب ہم من احساہ ازبوان جب تواف کے ساتھ ساتھ رون مکمل کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کانا کا اطقی رقبہ ایسا ہے جیسے کہ گردن آزاد کی تو یہ ایک ایسی عبادت ہے آپ دنیا میں کہیں اور تواف نہیں کر سکتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ تواف کرنے کی کوشش کریے جماعت سے نماز ایک بار بھی مس نہیں کرنا ہے کیونکہ ایک نماز کا عجر ایک لاکھ نماز کے برابر ہے باقی مسجدوں کے کمپیرزن میں مسجد حرم میں اس کے علاوہ اور کیا کریں زیادہ زیادہ قرآن کی تلاوت علم حاصل کرنا تحجد کے اندر جو الحمدللہ ازان کا احتمام ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تحجد کے ایک ازان الگ ہوتی تھی کیونکہ تحجد میں ازان کا احتمام ہوتا ہے تو تحجد کی نماز بھی پڑھنے کی پوری کوشش کریے انشاءاللہ اور اس کے علاوہ زیادہ زیادہ نیکی کے کام میں آگے بڑھنا بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بہت سارے عمرہ کر لیں ان دنوں میں اور کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو پانچ عمرہ کر لیے ہم نے تو دس عمرہ کر لیے اور کرنے کے لیے جو مسجد تنیم جاتے ہیں جسے مسجد آئیشہ بھی کہتے ہیں اور وہاں سے جا کر بار بار احرام بان کر واپس آنا پھر سے عمرہ کرنا پھر سے واپس جانا پھر سے واپس آنا لیکن اس میں ایک مستیک ہے مستیک یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے کون تھے صحابہ اکرام تھے تابعین تھے تو ان کے زمانے میں کیا ایسا بھیڑ لگی رہتی تھی وہاں پر تنیم میں جیسے کہ آج لگی رہتی ہے یا بار بار وہ جا رہے ہیں آرے عمرہ کر رہے ہیں بار بار کیا ایسا ہوتا تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہوتا تھا وہاں پر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیشہ رضی اللہ عنہ کو بھیجوایا تھا ان کے بھائی عبد الرحمن کے ساتھ اور عبد الرحمن کے ساتھ وہاں حدود حرم کے باہر کا مقام ہے جو لیمٹس آف حرم ہے نا حرم سٹارٹس یہ جو بورڈ لگا ہوتا ہے اس کے باہر کا ایک مقام تنیم ہے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھیجا تھا آئیشہ رضی اللہ عنہ کو کیوں؟ کیونکہ حج کے ہی دنوں میں آئیشہ رضی اللہ عنہ کو حیز آ گیا تھا اور کیونکہ حیز آیا تھا تو باقی لوگوں نے جو عمرہ شروع میں کیا وہ انہیں کرنے کا موقع نہیں ملا تو ان کی دل میں چاہت تھی کہ وہ عمرہ کریں ایک چیز چھوٹ چکی تھی ان کی تو کیا طریقہ تھا اب احرام کے حالت میں تو نہیں ہے کیونکہ حج کے دنوں کے بعد احرام اتر جاتا ہے تو احرام پھر سے کیسے پہنیں گے تو حدود حرم کے باہر جا کر انہوں نے احرام پہنا اور پھر واپس آئے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر باقی سب صحابہ اکرام کی بھیڑی تو نہیں تھی خود عبد الرحمن جو عائشہ ردلانہ کو لے کر گئے تھے وہ خود بھی وہاں سے احرام پہن کر گئے تو یہ نہیں کہا کہ میں بھی ایک عمرہ کر لیتا ہوں تو اس وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز بہت جو عام ہو جاتی ہے یہ بات صحابہ اکرام کے طرز کے مطابق نہیں دیکھتی حالانکہ سعودی کے جو علماء اکرام ہیں انہوں نے اس بات کی اجازت دی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ بہت دور سے آتے ہیں اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں پھر سے موقع زندگی میں نہیں ملے گا کب آئیں گے کیسے آئیں گے اور وہ اگر چاہتے ہیں کہ ایک اور عمرہ کر لیں تو اگر کوئی چاہتا ہے جیسے عائشہ ردلانہ چاہتی تھی کہ وہ ایک عمرہ کریں تو ان کے لئے کیا طریقہ اور راستہ ہو سکتا ہے تو ان کے لئے طریقہ اور راستہ یہی ہے کہ وہ باہر جا کر آئیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کچھ علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے یہ صرف اس طرح کے حائزہ عورتوں کے لئے ہے جن کا عمرہ چھوٹ جائیں لیکن کچھ علماء جو اجازت دیتے بھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ عائشہ یہ صرف تمہارے لئے اجازت ہے یا صرف حائزہ عورتوں کے لئے ہے یہ طریقہ ان لوگوں کے لئے ہے جو حدود حرم کے اندر ہے اور عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ حدود حرم کے باہر جائیں گے لیکن کئی بار ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بار بار اپ ڈاؤن اس طرح سے کرتے ہیں ان کی نمازیں یہاں حرم میں چھوٹنے لگتی ہیں اب جو نمازیں چھوٹری وہ ایک نماز کا ایک لاکھ نماز کا ثواب ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے لئے بہت ساری مشکلیں بھی ہوتی تھکان ہو جاتی ہے اور بہت سارے پرابلمز بھی ہوتے ہیں تو بہتر تو یہ سمجھتے ہم کہ اگر مان لیجی آپ مدینہ گئے اور مدینہ جا کر واپس آ رہے ہیں پھر ایک احرام بان کر جو ذل حلیفہ سے احرام بان کر آپ کر لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن خاص طور سے آپ ڈاؤن باہر جا کے کرنا بہت زیادہ کرنے کی اس کی دلیل نہیں مل رہی یہی بات آپ کے سامنے ایک واضح کی جاری باقی آپ خود تحقیق کریں آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان دنوں میں اور کیا عبادت ہے ایک بات کا خیال لکھئے حرم میں وہ یہ ہے کہ کسی نمازی کے سامنے سے نہ گزریں بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حرم کے اندر پوری اجازت ہے کسی بھی نمازی کے سامنے سے گزر سکتے ہیں یہ بالکل صحیح بات نہیں ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو پتا ہوتا اور چالیس میں وضاحت نہیں ہے راوی کہتے ہیں کہ مجھے یہ پتا نہیں ہے چالیس دن تھے چالیس مہینے تھے یا چالیس سال تھے یہ مجھے یاد نہیں ہے تو تھوڑی سے دکت ہوتی ہے لیکن رک جانا بہتر ہے اس کے اندر رک جانا نمازی کے سامنے سے نہیں گزرنا یہی بہتر ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو بہت آگے تک اس کا حق ہے جہاں تک اس کی سجدے کی جگہ ہے وہاں تک اس کا حق بنتا ہے اس کے سامنے سے ہم نہ گزرے اتنا تو ہم خیال رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ ایک اور چیز جو مسٹیک لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ حرم میں آگے جگہ خالی ہوتی ہے اور پیچھے نماز پڑھتے ہیں پیچھے 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 کرتے کرتے ہیں بہت سارے لوگ تو یہاں تک کہ حرم کے باہر کا جو کمپاؤنڈ ہے کمپاؤنڈ کے لاسٹ اینڈ میں پڑھتے ہیں کئی لوگ ہوتیل میں بھی پڑھنے لگتے ہیں کئی لوگ سڑکوں میں لاسٹ میں پڑھنے لگتے ہیں اور آگے بہت جگہ ہوتی ہے تو وہ لوگ اس کے عجر کو کھو رہے ہیں آپ اتنی دور تک گئے ہو اتنی محنت کر کے اتنے پیسے کھج کر کے کیوں تھوڑی سی کنجوسی کر رہے ہو تھوڑا آگے بڑھو تھوڑا سا جلدی نکلو نماز کا وقت ہو تھوڑا سا جلدی نکلو آگے تک پہنچو اور یہ اس طرح سے شوٹ ٹٹ مار کے نکلنے کا پلان اچھا پلان نہیں ہے ہاں نماز تو ہو جاتی ہے لیکن عجر کتنا کم ہو جائے یہ تو ہمیں پتا نہیں ہے تو یہ بلکل صحیح نہیں ہے ایک اور چیز جو خیال رکھنا چاہیے عورتوں کو ایک خیال رکھنا چاہیے کہ عورتوں کو مردوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی چاہیے عورتیں اور مرد کندے سے کندہ ملا کے نماز پڑھیں گے بلکل غلط بات ہے یہ اسلام میں ہم دیکھتے ہیں عورتوں کے لئے سیگریگیشن ہے ہجاب ہے ان کے لئے ایک الگ جگہ رکھی گئی ہے حرم کے اندر بھی آپ اوپر سے جب دیکھیں گے تو آپ کو کالے کالے جو حصے دکھائے دیں گے وہ حصے دیکھ کر ہی واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ عورتوں کا حصہ ہے تو نماز کا جب وقت آ رہا ہو آپ تواف کر رہی ہیں تو بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ نماز کے وقت خیال رکھیں اور ازان ہونے سے پہلے ہی پہلے عورتوں کے ایریا کی طرف اپنا رکھ کر لیں وہاں پر نماز پڑھے عورتوں کے ایریا میں نہیں تو مردوں کے درمیان میں آپ نماز پڑھیں گے یہ بلکل صحیح بات نہیں اور کئی بار بہنوں کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں حرم میں ایسا چلتا ہے یہ بات بلکل درست نہیں ہے اس چیز سے بچنا چاہیے میں آپ کو ایک نشانی بتاتا ہوں میں نے یہ بات نوٹس کی ہے آپ بھی شاید نوٹس کر سکتے ہیں حرم کے اندر جب نماز کا وقت آتا ہے آزان سے قریب قریب کچھ منٹ پہلے مائک ٹیسٹنگ ہوتی ہے کیسے ہوتا ہے ایک جیسے کہ مائک ٹیسٹ کا نکلے جو مائک میں فوکتے ہیں اس طرح سے ایک فوکنی کی آواز ہلکی سی آپ کو سنائے دے گی جو کلیر کٹ اور وہ آواز مائک ٹیسٹنگ ہوتی ہے جو حرم میں آزان سے پہلے ہوتی ہے وہ مائک ٹیسٹنگ سنائے دے مطلب کہ آپ کا ایک علام ہو گیا چلیے رکھ کر لیجئے آپ عورتوں کے ایریا کی طرف کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ تواف کر رہی ہیں اور آزان کا وقت ہو گیا پھر پبلک پورا راستہ ٹائت ہو گیا جم گیا پھر آپ کو مردوں کے درمیان میں پڑھنا پڑے تو بالکل گلت بات ہو جائے گی حالانکہ وہاں پر کئی سارے ایسے گائیڈز اور متعویہ وغیرہ کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ عورتیں وہاں جائیے مطلب وقت نماز کا آنے لگتا ہے تو وہ لوگ ڈائریکشن وغیرہ دینے لگتے ہیں لیکن آپ بھی خیال رکھیں انشاءاللہ اگر آپ جلدی والی ٹور میں گئے ہیں اور شروع شروع میں رش آیا نہیں ہے تو میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں زیادہ زیادہ تواف کریے کئی بار ایسا ہوتا ہے شروع شروع کے دنوں میں بیس منٹ میں ایک شخص تواف مکمل کر لیتا ہے بعد میں جب کراوٹ زیادہ بڑھے آتا ہے تو تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے بھی لگنے لگتے ہیں تو جو چیز کا موقع جب مل رہا ہے وہ موقع کو گھنیمت سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ وہ طرح کی بادت کر لیجئے انشاءاللہ یہ بھی ایک مشورہ ہے